اسلام علیکم کیا حال ہے سہیلی ٹھیکو آپ کیسی ہو آپ تو شرمار رہی ہو کیا نام ہے حجرہ اتنا پیارا نام آپ لوگ اتنے پیارے کیسے ہو آپ کا کیا نام ہے سہیلی سانیا سانیا اتنی پیاری بیٹی اوہ اللہ کہاں سے آیا یہ انگریز اسلام علیکم جی میں ہوں میں منا مسلمہ آج کی ویڈیو بڑے ہی شاندار ہونے والی ہے اصل میں یہ میرا ری سینٹس کردو ولوگ ہے جو میں نے بنانا نہیں تھا کیونکہ یہ میرا فیملی ٹور تھا ہاں کچھ سٹوری ضرور لگائی تھی انسٹرگرام پر تو ٹور سے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے جانے لگے کہ کہاں کہاں گئی تھی کیا کیا دیکھا خرچہ کتنا آیا روڈز کیسے تھے گاڑی کونسی تھی اگر ہم جانا چاہیں تو کیسے جایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے کیوں نہ ایک انفرمیٹیو ویڈیو بنا دی جائے تاکہ یہ سارے سوالات بھی کور ہو جائیں اور آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو جائے تو بس پھر دیر کس بات کی جلدی سے سٹار کرتے ہیں میرا یہ ٹور اپنے شہر بہاون لگر سے شروع ہو کر کردو تک تھا لیکن وہاں پہنچ کر اسے کھپلو اور پھر سیاہ چن انڈیا بورڈر تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا میرے شہر سے سیاہ چن کا سفر تھا تقریباً چودہ سو کلومیٹر جسے میں نے تین دن کے اندر تیہ کیا پہاڑی علاقوں کے راستوں کو دیکھتے ہوئے ہم صرف سن رائز سے لے کر سن سیٹ تک سفر کرتے تھے اور رات کو کسی بھی ہوتل میں ریسٹ کر لیتے تھے اب کچھ ویور سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے ہنزہ اور چین آبارڈر کا سفر کیوں کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ آلرڈی دو دفعہ جا چکی ہوں جس کے بلوگز میرے چینل پر آل ریڈی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں تقریباً پچیس جون کو صبح تین پنتالیس پر اپنے گھر سے نکلی اور پھر فیصلہ باد سے موٹر وے پر ہوتی ہوئی اسلام آباد اور پھر پشاور موٹر وے سے ہزارہ موٹر وے کی خوبصوری ٹرنلز کو کرتے ہوئے اپٹاباد، مانسیرہ، بالاکھوٹ، کاغان اور شام کو پانچ بجے ناران پہنچ گئی میرے پاس گاڑی کونسی تھی یہ سوال بہت پوچھا گیا گاڑی میرے پاس ہے جی ایم جی ایچ ایس اور اس میں میرے دو بچے اور ہسپنٹ تھے یعنی بچوں سمیت ٹوٹل چار لوگ اس سے پہلے ہمارے پاس سیوک تھی لیکن ریسینٹلی زائد نے اسے سیل کر کے مجھے ایم جی گفٹ کی تھی جس کا سرپرائزنگ بلوگ بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں راستے میں ہم نے جی خوب مزے کیا سفر کو بہت اچھے طریقے سے انجوائی کیا اچھی اچھی جگہوں پر رکھ کر فوٹوز بنائے خوب ٹک ٹاکس بنائے کھایا پیا لیکن تھکاوٹ ہو چکی تھی ظاہری سی بات ہے اور رات بھی ہو چکی تھی اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ناران میں ہی رک جاتے ہیں ہوتل میں روم بک کروایا صبح نماز کے لیے علام لگایا اور سو گئے ناران میں اتنا رش پش نہیں تھا اس لیے ہم لوگوں نے ایک میڈیم سے ہوتل میں بہت سانی کمرہ بک کروایا بہترین تھری بیڈز ساف سترہ بستر وائ فائی اور گرم پانی کے ساتھ صرف تین ہزار روپے میں لیکن سونے سے پہلے ہم ناران بزار میں بھی تھوڑا گھومیں پھیرے اور کھانا بھی نہیں کھایا تھا بھوک لگی تھی مون ریسٹورینٹ سے کھانا کھایا میں ہمیشہ ناران میں یہی سے کھانا کھاتی ہوں باقیوں کا مجھے پتہ نہیں دہری سی بات ہے اب صبح اوٹ کر باقی سفر تیہ کرنا تھا پہاڑی علاقوں کے سفر میں عام پلین روڈ سے تین گونہ زیادہ ٹائم سرف ہوتا ہے صبح صبح جی ہم ناران سے روانہ ہو گئے بغیر ناشتہ کیے ہی اور راستے کے مناظر انجوائی کرتے ہوئے پہنچ گئے بٹا گنڈی یہ جگہ ناران سے چودہ کلومیٹر آگے ہے یہاں پر بھی ہوتیلز اور ریسٹورینٹ موجود ہیں لیکن ہماری منزل تھی اگین مون ریسٹورینٹ کیونکہ ان کی ایک برانچ جل کھڑ سے آگے بیسر میں ہے اور ہم نے ناشتہ کرنے کا پلین بھی وہیں بنایا تھا ہاں پلین سے ایک بڑی کام کی بات یاد آئی کہ شمالی علاقہ جات کا ٹور بغیر پلین کے کرنا آپ کے لیے انجوائی کے بجائے مصیبت بن سکتا ہے سردردی بن سکتا ہے اس لیے جب بھی پلین کریں موسم پلیسز اور ٹائم کو فاصلوں کے مطابق تقسیم کر کے نکلیں سمجھ آرہی ہے نا میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں اس کے بہترین طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ بھی آگے چل کے بتاتی ہوں ویڈیو میں بنے رہیے گا اور جلدی سے اس کو لائک کر دو یہاں سے ناشتہ اور انجوائی کرنے کے بعد آگے کے لیے روانہ ہو گئی راستے میں بابو سر ٹوپر تھوڑی دیر کے لیے رکے یہاں پر کافی سردی تھی تھوڑی سی ٹریکنگ کی سکردو کے لیے روانہ ہو گئی سارا دن ڈرائیو کیا ناران سے سکردو کا سفر 356 کلومیٹر اگر بغیر سٹیک یہ ہوئے جائے جائے تو ساڑھے ساتھ گھنٹے لگتے ہیں راستے میں خوبانی کا موسم تھا ہم نے خوب انجوائی کیا خوب خوبانیاں کھائی اور سفر سے لطف اندوز ہوئے کیونکہ سکردو کو دو راستے جاتے ہیں ایک تو کارپٹ روڈ ہے اور دوسرا روڈ کے نام پر دھبا ہے دھبا میرا پلین تو یہی تھا کہ ایک راستے سے جایا جائے اور دوسرے راستے سے واپس آیا جائے تاکہ دونوں روڈ کی اٹریکشنز کو کور کر سکیں اسی طرح میں پہنچی کچورا جو کہ سکردو سے 25 کلومیٹر پہلے آتا ہے میں نے آگے جانے کے بجائے یہی پر سٹیک کرنے کا سوچ ہے کیونکہ یہی پر شنگریلا ریزورٹ ہے دو خوبصورت لیکس ہیں اور ایک خوبصورت ویلی یہاں بڑے مجھے سے رات گزاری اور صبح اٹھ کر تیسرا دن شروع ہو چکا تھا اور اب بات کر لیتے ہیں ہوتل کیسا تھا جس میں ہم لوگوں نے رات سٹیک کیا تھا ہوتل نارمل سا تھا لیکن بہت ساف سترا تھا انہوں نے پر نائٹ ہم سے چارج کیا تھا 3500 روپے اب جی تیسرا دن شروع ہو چکا تھا ہم اٹھتے ہی ڈائریکٹ نکلے شنگریلا ریزورٹ وزٹ کرنے کے لیے ہمارے ہوتل سے سات آٹھ منٹس کی مسافت پر تھا اس کی انٹری فیز تھی جی ایک ہزار روپے پر پرسن اور اندر کے مناظر کچھ اس طرح کے تھے ہمارا پروگرام ناشتہ یہی پر کرنے کا تھا سو ہم لوگ یہی پر ناشتہ کرنے آگئے سو جی ہم پہنچ گئے یہاں کی لیک بہت بہت خوبصورت ہے اندر مشلیاں تہرتیو نظر آ رہی ہیں پانی بہت ساف سترا اور شفاف تھا اگر افورڈ کر سکے تو یہاں پر بھی بڑے خوبصورت کوٹیج آویلیبل ہیں جو کہ لوکیشن کے حساب سے بیس ہزار سے لے کر ساٹھ ہزار روپے پر نائٹ مل جاتے ہیں اس کے علاوہ اندر ہوتیل بھی ہیں جن کے رومز دس ہزار سے لے کر پچیس ہزار پر نائٹ تک مل جاتے ہیں خیر جی میں پہنچی ریسٹرینڈ میں ناشتہ کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر بوفے برک فاسٹ تھا مینیو بھی بہت اچھا تھا مطلب ناشتے میں جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ سارا کچھ آویلیبل تھا اور پرائس بھی میرے خیال سے معقولی تھے یعنی ون تھاؤزنڈ پر ہیڈ اس خوبصورت سے ریزورٹ سے نکلنے کے بعد ہم لوگ روانہ ہو گئے اپر کچھورا لیک کے لیے پندرہ منٹس کا رستہ تھا گاڑی پارک کرنے کے بعد پیدل سفر کیا تھوڑا سے سفر کرنے کے بعد یہ خوبصورت شہکار دیکھنے کو ملا یہاں پر آپ کو بارٹس بھی مل جاتی ہیں انجن والی بھی اور پیڈلس والی بھی واپس اوپر چڑھ کر جانا تھا سو ہم لوگوں نے سوچا کہ پیڈل والی بارٹ لانے کی اب ہمت نہیں ہے سو انجن والی بارٹلی بارٹ کا ایک چکر دو ہزار روپے کاسٹ کیا پیڈلس والی تھوڑی سستی تھی پھر جی جہاں سے واپس جاتے ہو ہم لوگ خیر سے رستہ بھٹک گئے تھے اور پورا گاؤں جو تھا نا وہ ہم لوگوں نے وزٹ کر لیا گاؤں کے ایک گھر میں میں گئی بھی تھی وہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ یہاں کے لوگ بہت ملنسار اور بہت اچھے ہیں بہت ہی اچھے ہیں بھائی پھر اسی گاؤں میں ایک سے ڈیڑھ گئے انٹا گھومنے پھرنے کے بعد ہم لوگ خیر سے پہنچ گئے اپنی گاڑی تک لیکن وہ بھی وہاں کے ایک مقامی آدمی کا ظہارہ لے کر پھر یہاں سے واپس نکل کر ہم لوگ پہنچے سانک ویلی اور یہاں پر جانے کے لیے آپ لوگوں کو جیپس لینے پڑتی ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی اوچھی گاڑی ہو تو چلے گی گراؤنڈ کلیرنس اگر اچھی ہو تو خود بھی جا سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے کنفرم کی ہوئی دریا کی پکڑی ہوئی اوریجنل ڈراؤڈ فش کھائی اڈراؤن اڑایا تاکہ اچھا ویو لے سکیں بہت خوبصورت جگہ تھی ایسی جگہ جسے یاد رکھا جا سکے یہاں پر ہم لوگوں نے بہت اچھا quality time spent کیا تیسرا دن ختم ہونے کو تھا واپسی نکلے خوبصورت نظارے انجوائے کرتے ہوئے نکل گئے جیس کردو کے لیے سکردو سے آگے جانے کی دو جگہیں تھی ایک خپلو اور دوسرا شگر خپلو ساتھ پر دیکھنے کے لیے زیادہ جگہیں تھی اس لیے ہم خپلو کے لیے نکل پڑے رات کو ہم خپلو پہنچ گئے ایک ہوتل میں سٹیک کیا جس کے کمرے اور واشروم اچھے تھے صاف ستھے تھے ہم نے قدر بڑا کمرہ سلیکٹ کیا جو کہ چار ہزار روپے میں مل گیا باقی کمرے پچیس سو سے تین ہزار روپے میں آویلیبل تھے یہاں پر ہم نے سکون سے رات گزاری موسم کی بات کریں تو موسم تھنڈا میٹا تھا پنکھے کے بغیر بھی گزارا ہو ہی رہا تھا اب صبح چوتھا دن شروع ہو چکا تھا پلین ہمارا خپلو کی سراؤننگز میں سیر کرنے کا تھا لیکن وہاں ایک بندے نے بتایا کہ سیاچن کا رستہ ٹوریزم کے لیے اوپن ہو چکا ہے واؤ بس پھر اڈوینچر کے تو ہم لوگ بہانے ڈھونڈ رہے تھے اور اللہ نے خود ہی ہمیں رستہ دکھا دیا زائد نے فوری گوگل میپ کے ذریعے سیچویشن دیکھی صرف میپ کے سہارے بھی نہیں رہنا چاہیے ان علاقوں میں لوکل لوگوں سے بھی جگہ جگہ پر رکھ کر پوچھ لینا چاہیے جو کہ بہترین آپشن ہے آپ کے پاس اچھا ایک بات یہاں پر بتانا بھول گئی کہ آپ کو انٹرنیٹ کی فیسلیٹی صرف ہوتیلز میں وائی فائی کے ذریعے ہی ملتی ہے اور وہ بھی اتنی طرح سٹرونگ نہیں ہوتی ان کی سپیڈ اتنی نہیں ہوتی بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ نران یا بابو سر ٹاپ سے اس قوم کی نئی سیم لے کر موبائل میں ڈال لیں پانچ چھ سو روپے کا خرچہ آئے گا نیٹ بھی چلاتے رہیں اور پیچھے بھی آپ کا رابطہ بحال رہے گا یعنی کہ پنجاب کے لوگوں سے اور ہم بھی یہاں پر انٹرنیٹ اسی سیم کے ذریعے یوز کر رہے تھے پھر جی ہم لوگ نکل پڑے سیاچین کے لیے سیاچین بارڈر کا رسہ یہاں سے ساٹھ کلومیٹر کا تھا جو کہ دو گھنٹوں میں ہم لوگوں نے تیہ کرنا تھا راستہ زیادہ خراب نہیں تھا تقریباً تقریباً 70% ٹھیک تھا لیکن خطرناک بہت زیادہ تھا اور یہ بات بھی آپ لوگوں نے دل و دماغ میں بٹھا لینی ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی پر جا رہے ہیں تو ڈرائیور کا ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے بلکہ صرف ایکسپرٹ نہیں پہاڑی علاقوں میں ڈرائیونگ کا ایکسپیرینس بھی بہت ضروری ہے سیاہ چین جانے کا رستہ بہت خوبصورت تھا سارا رستہ ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا ادھر کے لوگوں کا کلچر دیکھنے کا موقع ملا ان کا رہن سین دیکھا اور اپنے ملک کی خوبصورتی دیکھ کر بہت فخر محسوس کیا لیکن ساتھ ہی ساتھ خطرناک موڑ اور راستوں کو دیکھ کر اپنے رب کی بہت یاد آئی کہ واہ میرے مولا کیا خوبصورت دنیا بنائی ہے آپ کا نام کیا ہے عبدالعزیز عبدالعزیز وہاں سیاہ چین بارڈر پر پہنچتے ہی ہمیں ایک ہسٹوریکل بریج دیکھنے کو ملا جس کی خاصیت یہ تھی کہ اس میں کوئی کیل نہیں لگایا گیا تھا بلکہ یہ لکڑیوں سے جوڑ کر بنایا گیا تھا پھر لیفٹ سائٹ پر دیکھتے ہی ہمیں نظر آتا ہے ایک انڈین ویلیج جس کا نام تھا تھنگ ویلیج اور درمیان سے دریائے سندھ گزر رہا ہے پورے آب و تاب سے ایک طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف انڈیا سامنے پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف نظر آ رہی ہے وہ انڈیا میں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن اور سلوک ہمیشہ قائم رہے آمین خیر جی جہاں کا خوبصورت وزیٹ کرنے کے بعد میں جہاں سے واپس خپلو کے لیے نکلی جہاں پر ہم لوگ نے لاسٹ نائٹ بھی سٹیک کیا ہوا تھا ابھی ہم خوش قسمتی سے جلدی واپس آ چکے تھے ابھی روشنی بھی باقی تھی سوچا کھپلو پیلس جو کہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے وہ بھی وزیٹ کر لی جائے لگتے ہاتھ خیر جی جہاں پر راجہوں ماں راجوں کی چھوڑی ہوئی کافی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور ساتھ میں ہی پیلس کے اندر سرینہ ہوتل بھی بنا دیا گیا تھا بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی سو کھانے کا آرڈر دے کر راجہ صاحب کی بالکنی میں بیٹھ کر کھانا کھایا جہاں پر وہ کسی دور میں کھڑے ہو کر خطاب کرتے تھے لیکن بڑی امیزنگ پلیس تھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہاں پر ایک اور بھی ہسٹوریکل پلیس تھی چکچن موسک وہ بھی پاس ہی تھی لیکن اس کی ویڈیو ہم لوگ نہیں بنا سکتے لیکن وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی واپس آ کر ہم لوگ ہوتل میں آرام سے سو گئے صبح اٹھ کر ہمارا پانچ ماہ دن سٹارٹ ہو چکا تھا سو ہم نکل پڑے وارٹر فالز کی طرف آج ہمارا پروگرام تھا جی دو وارٹر فالز کو وزیٹ کرنا اور باقی بچے ہوئے ٹائم میں ہم لوگوں نے شگر جانا تھا خپلو سے منٹوکہ وارٹر فال کا سفر تھا جی 80 کلومیٹر جو ہم نے تیہ کرنا تھا جی دھائی گھنٹوں میں سو اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہاں پر ٹھیک ٹھاک پہنچ گئے اور وارٹر فالز کو خوب انجوائے کیا ناشتہ بھی ہم لوگوں نے وہیں کیا کافی سارے فوٹوز بنائے اور پھر نکل پڑے جی خموش وارٹر فال کے لیے یہ والی وارٹر فال منٹوکہ سے آگے ہے اور تقریباً 51 کلومیٹر دور ہے سفر پہاڑی ہونے کے وجہ سے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جانا تھا اس وارٹر فال سے جسٹ دو کلومیٹر پہلے کچھ لوگوں نے روڈ بلاک کر رکھا تھا ایک اتجاج کے سلسلے میں ان کی ڈیوانٹ تھی کہ ان کے سکول میں ٹیچرز نہیں ہیں کمی ہیں تو کمی پوری کی جائے ٹیچرز کی وہاں موقع پر وہاں کے سٹیٹ کمیشنر اور ڈی ایس پی پولیس بھی موجود تھے وہاں ہمیں جی ڈیڑھ گھنٹہ ویٹ کرنا پڑا ناراستہ کھلا اور پھر ہم لوگوں نے گاڑی مجبوراً وہیں پر چھوڑ کر پیدل ہی سفر شروع کر دیا دو کلومیٹر چلنے سے تھک تو گئے لیکن آبشار پر پہلی نظر پڑتے ہی ساری کی ساری تھکن اتر گئی سبحان اللہ یار کوئی اتنا خوبصورت نظارہ تھا نا کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے اس سے خوبصورت نظارہ کہیں نہیں دیکھا تو میں سٹرونگلی ریکمنٹ کرتی ہوں کہ جو بھی وہاں پر جائے یہ والی آبشار ضرور ویزٹ کرے پھر وہاں سے واپس نکلے جیس کردو کے لیے پلین ہمارا یہ تھا کہ راستے میں سرفرنگا ڈیزٹ ویزٹ کرے جہاں پر کول ڈیزٹ میں جیپ سفاری اور پیرا موٹر ایکسپیرینس کی جا سکے پھر ہم جیسے ہی وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ پیرا موٹر کے ڈرائیور کو لاسٹ نائٹ پولیس پکڑ کر لے جا چکی ہے کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے برحال یہاں پر جو ساری چیزیں ہیں ان کے ریڈز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں پیرا موٹر ایکسپیرینس نہ کر سکے کافی مایوسی ہوئی خیر ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ بھوک بھی کافی لگ چکی تھی سو آگے شگر فورٹ جانے کا پرگرام بنایا کیونکہ وہ قریب بھی تھا اور اس کے اندر ہی سرینہ ہوتل بھی بنا دیا گیا تھا سوچا آج وہیں سے ڈینر کر لیں گے تھوڑی دیر میں ہم شگر فورٹ پہنچ گئے لیکن وہاں پر کھانے کا ٹائم آٹھ بجے شروع ہوتا ہے اتنی دیر تھوڑا بہت فورٹ کو ایکسپلور کیا سو یہ والا فورٹ ان علاقوں کے باقی کلوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہے اور صاف ستھرہ بھی ایون کے ہنزہ کے التد بلتد فورٹ سے بھی زیادہ صاف ستھرہ بنا ہوا تھا اور کھانا یہاں پر بہت اچھا تھا یہاں پر بھی بوفے سسٹم تھا اور بوفے میں کافی ساری ڈیشز آویلیبل تھی اور میٹھے والا پورشن بھی بڑا شاندار تھا ہم لوگ انہیں اپنی مرضی سے کھایا اور بڑا انجوائی کیا بوفے چارجز بھی میں جہاں پر ایڈ کر دیتی ہوں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کھا پیکر جی ہم لوگ سکردو پہنچ گئے سکردو میں ہمیں ایک بہترین ہوتل میں کمرہ ملا پر نائٹ چار ہزار روپے میں اور ہم لوگ ٹن ہو کر سو گئے صبح اٹھ کر نکل پڑے جی دیو سائی کے لیے چھٹا دن شروع ہو چکا تھا راستے میں سکردو کا ایک مشہور چونک محمد علی صدپارہ کے نام سے منصوب کر دیا گیا ہے وہاں ان کا مجسمہ بھی نصب کر دیا گیا ہے جو کہ آپ رو گوڑیوں میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آگے نکلتے ہی راستے میں ہمیں ملتی ہے صدپارہ لیک اور یہی سکردو ڈیم بھی ہے لیکن اس کے اندر پانی بالکل کم ہے جس کی وجہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پہاڑوں پر پڑھنے والی برف میں کمی ہے آگے نکلتے ہی شروع ہو جاتے ہیں جی بہت ہی دشوار گزار گندے پتھریلے اور بے ہنگم چڑھائی والے رستے جنہوں نے ہمیں تھکا دیا اس پورے ٹور میں سب سے زیادہ جو تھکاوٹ ہوئی تھی وہ انہی رستوں کی وجہ سے ہوئی تھی سو کار کا یہاں پر جانا پوسیبل نہیں ہے وہ نیچے سے لگ لگ کہ ہی فنا ہو جائے گی یا تو آپ پرنٹ پر کوئی بڑی گاڑی لیں یا پھر آپ کے پاس اگر SUV ٹائپ کوئی گاڑی ہو تو اسے یوز کیا جا سکتا ہے خیر جی ہم لوگ دیوسائی پلینز پہنچ گئے بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جو کہ اس پورے ٹور میں سب سے زیادہ تھنڈی اور مزے کی اور کمال کی ہوا تھی اور نظارے بھی بڑے کمال کے تھے جس کے آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یا جلدے سے لائک کر دو اس ویڈیو کو بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا ہے شورٹس تو لیا تھے لیکن وائس آور اوپر کرنی پڑ رہی ابھی مجھے جہاں پر جنگلی جانورپ جیسے کہ ریچ وغیرہ بھی آپ کو کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتے ہیں یہاں پر کیمپنگ سائٹس بھی ہیں اگر رات کو سٹے کرنا چاہے تو اس کے بعد جی یہاں پر ایک بہت بہت خوبصورت لیک ہے جس کا نام ہے شیوسر لیک اس میں پانی کہاں سے آتا ہے کسی کو آج تک کوئی نہیں بتا اس کا پانی بہت کلر فل اور شفاف ہے اسے وزیٹ کرنے کے بعد آگے جا کر تھوڑی دیر بیٹھ کر سیندری کا خوب تسلی سے نظارہ کیا آنکھوں کو ان کا رزق بکشا یہاں سامنے نانگا پر بھی اپنا خوبصورت نظارہ کروا رہا تھا یار سبحان اللہ اس کے بعد جی نکلے واپسی کے لیے اور چلم سے ہوتے ہوئے اسطور پہنچے چلم میں ایک رستہ مینی مارک کی طرف بھی جاتا ہے لیکن وہاں جانے کے لیے ہم لوگ لیٹ ہو چکے تھے اس طرف رینبو لیک بھی ہے سنا ہے کہ بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو مس کر کے ہم پہنچے اسطور اور وہیں نائٹ سٹے کیا اب جی ہمارا چھٹا دن ختم ہو چکا تھا اور اگلا دن ساتھوہ تھا اس دن ہم نے واپسی کا سفر کرنا تھا شروع تو واپسی پر بھی ہم لوگوں نے بابو سار ٹوپ سٹے کیا چائشائے پی سینریز کو انجوائی کیا اور کافی دیر تک سکون سے بیٹھے رہے اور پھر ناران سے ہوتے ہوئے ڈیریکٹ پہنچے بالا کوٹ کیونکہ اس دن بارش کی پروڈکشن تھی اور ہم جلدی سے جلدی لینڈ سلائڈنگ وارے ایریے سے نکل جانا چاہتے تھے خیر جی پھر ایک رات ہم لوگوں نے بالا کوٹ میں گزاری ہوتل سستے تھے پچی سو روپے میں پر نائٹ مل گیا صبح اٹھ کر دریائے کنہار کے کنارے بیٹھ کر تسلی کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ اور بڑے مزے کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر واپسی کا سفر شروع ہو گیا سو یہ تھا جی میرا مختصر اور تیز ترین سکردو ٹریپ جو کہ سات دن پر مشتمل تھا جو میری بھی نے پوچھ رہی تھی کہ کس چیز پر گئی تھی تو وہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اپنی گاڑی پر گئے تھے اور پورا سفر اپنی گاڑی پر ہی کیا ہے کوئی بھی رنٹ کی گاڑی واری نہیں لی پیٹرول پر کتنا خرچہ آیا تو وہ ہر گاڑی کی ایوریج کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوگا جس طرح اگر آپ لاہور سے سکردو تک کا سفر کرتے ہیں تو کلومیٹرز بنتے ہیں ایک ہزار اور اگر آپ کی گاڑی ایک لیٹر میں پندرہ کلومیٹر کرتی ہے تو ایک لیٹر کو ڈیوائیڈ کریں گے پندرہ پر جواب آئے گا سکسٹی سکس اشاریہ سکس اب اس کو مجودہ پیٹرول پرائس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پیٹرول کا خرچہ نکل آئے گا اب سکون سے بیٹھ کر اس کو جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے حساب و کتاب کرنے میں نے آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بتا دی ہیں اس لیے ویڈیو کو لائک کرنا بنتا ہے کر دو کر راستوں کی ڈرائیونگ کافی ڈینجرس ہے لہذا ڈرائیور کو صبر و تحمل والا اور تجربہ کار ہونا چاہیے اور گاڑی کی فٹنس بھی اوکے ہونی چاہیے کوئی خرابی کا ڈر نہ ہو باقی سنسان رستوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ وہاں پر چوری ڈکیتی کا کوئی خطرہ نہیں لوگ بہت زیادہ ملن سار پیار کرنے والے اور میمان نواز ہیں جس سے بندہ ہس کر سلام لے لے وہ آپ کو اپنے گھر ٹھہرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور یہ ایک بہت ہی پوزیٹیو چیز دیکھئے میں نے ان لوگوں میں باقی ہوتل آپ کو ہر جگہ پر دو سے تین ہزار روپے کے لگ بھگ مل جائے گا کھانا شانا بھی کوئی اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے مطلب بجٹ میں رہ کر بھی یہ ٹور پلین کیا جا سکتا ہے باقی جی ہم لوگ ان علاقوں میں جب بھی جاتے ہیں تو صبح جلدی اٹھنے کا روٹین اپناتے ہیں اور رات ہوتے ہی ہم لوگ سو جاتے ہیں رات کو سفر سے گریز کریں کیونکہ پہاڑی علاقوں میں رستوں کا بلکل بھی پتہ نہیں چلتا اور ہندیرے میں ویسے بھی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی ورنہ روٹین ایسی خراب ہوتی ہے نا کہ سارے ٹور کا ستیاں نہ سو جاتا ہے جو لوگ رات کو سفر کرتے ہیں اور دن کو سارا دن سوئے رہتے ہیں ہوتلز میں تو وہ عجیب لگتا ہے بھائی تو اس چیز سے آپ لوگوں نے گریز کرنا ہے یا اس کا خیال رکھنا ہے رات کو خود بھی اچھی نیند سوائیں موبائل وغیرہ یوز نہ کریں اور ڈرائیور کو بھی اچھی نیند لینے دیں اور دن کو سیر کرتے وقت گاڑی میں گپ شپ اور کوالٹی ٹائم ضرور سپنٹ کریں سو قدرتی حسن انجوائے کریں اور دن میں گاڑی میں سونے سے خاص کر گریز کریں خوب فوٹو شوٹو بنائیں اور یادیں سمیٹیں اور گھر لے کر آئیں رات کو لیٹ سو کر صبح بارہ ایک بجے اٹھ کر ان دنوں کو برباد کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ پلیسز کو وزیٹ کریں کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھایا کرتے ہوئے کہ وہ بارہ ایک بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں یار اور جانے سے پہلے گوگل میپ کو دیکھتے ہوئے پلین ضرور لکھ لیں یا پھر کسی ایسے بندے سے ہیلپ لے لیں جو ان علاقوں کو آلریڈی وزیٹ کر چکا ہو ان علاقوں میں اکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے وزیٹر میں اکثر چرچرہ پن بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس لیے سبروت و حمل کا مزہرہ کریں اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور ساتھ آئے ہوئے کزنز یا دوستوں سے مت الجیں کیونکہ یہ موڈ آف ہو جانا یا لڑائی کا باعث بن سکتا ہے سمجھ رہے ہوں نا میں کیا کہہ رہی ہوں جو اکثر ٹور پہ جاتے ہیں نا اور وہاں پر لڑائیاں جگڑے کر کے اکدہ مو ادھر ہون دے تو اکدہ ادھر ہون دے اینج ہون دے نا پتہ ہے منو سو اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی آویلیبل نہیں ہے اور آپ جانا بیچ آتے ہیں اور تھوڑا سا ڈرتے بھی ہیں کہ اگر اپنی گاڑی ہو گی بھی تو ہم اسے چلا نہیں سکتے ڈرائیو نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی ٹوریسٹ کمپنی کے ساتھ گروپ میں جا سکتے ہیں مختلف کمپنیوں کے مختلف ٹور ہفتہ وار نکل رہے ہوتے ہیں کسی کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے چارجز لے کر سارے علاقوں کو وزیٹ کروا دیں گے سو یہ تھی جی میری خوبصورت سی یادیں جو میں ان دنوں میں سمیٹ کر لائی ہوں اور ڈرتی ہوں کہیں چوری نہ ہو جائیں سو اللہ تعالی میرے تمام دیکھنے والے ویورز کو سلامت رکھے اور ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کریں آئی ہو کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سب سوالوں کے جواب دے دیئے ہوں گے جو آپ نے مجھ سے اب تک پوچھے تھے مزید کچھ پوچھنا ہو تو کومنٹس میں پوچھا جا سکتا ہے آئینو بلوگ تھوڑا تیز تھا لیکن کیا کر سکتی تھی اس سے سمیٹنے کے لئے اور کلوز کرنے کے لئے اتنا ہی تیز کیا جا سکتا تھا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں اپنی بھیان کو یاد رکھے گا اللہ حافظ